ایک لیے ویلوگ میں خوش آمدید امید ہے فلسطین کے ساتھ ہیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو انہوں نے کہا اے قوم بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے سمود در حقیقت ایک جماعت تھی جو صاحب مال تھی اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے اسودائے حال تھے جب قومیات کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ حال مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو پھر سے تمیر کر لیا اور یہ قوم بھی مال اور اولاد کے کسرت کی وجہ سے گمراہ ہوئی تھی اور ان کو اپنی دولت کی وجہ سے خود پر کافی غرور تھا اور وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور اسی طرح ظلم اور فساد کسرت سے کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں منکروں نے کہا کہ تم پیغمبر ہو اس بات پر کیا دلیل ہے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہوت کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے ایمانی اور بد پرستی کی سبب سے ہلاک کیا اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے قوم سمود کے سردار بولنے لگے کہ اے صالحہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجی گئے ہو تو ہمیں کوئی موجزہ دکھلاو کہ ہم تم پر یقین کریں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ میں تمہیں کیا موجزہ دکھاؤں یہ بات سن کر واپس میں مشورہ کرنے لگے پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے تم یہ موجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے باہر نکلے اور اسی وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دے تب ہم جانیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو یہ گفتبو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا اے صالحہ تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ اونٹنی کو نہ مارے اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھائیں کیونکہ ان پر اس کی کوئی چیز حلال نہیں پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار کر لیا اور اس اقرار کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے صالحہ تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تو تم سے چار ہزار سال پہلے ہی ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا موجہ ظاہر ہو سبحان اللہ اور تیری پیغمبری کی دلیل ہو پس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی اور ایک نہائی تھی خوبصورت اونٹنی اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی اور ایک ساتھ کے بعد اس نے ایک بچہ دیا اور اس کے پاس تاسا گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراغ گاہ پیدا ہو گئی اور اونٹنی اس میں چڑنے لگی اور اس قوم میں سات قبیلے تھے اور ساتھ میں قبیلہ اس چشمے سے پانی پیتا تھا اور پانی کچھ نہ کام ہوتا تھا مطلب یہ کہ جتنا بھی پانی وہاں سے استعمال کیا جائے پانی میں ذرا بھر فرق نہ پڑتا تھا جب اس اونٹنی کو چشمے کے پاس لے کر گئے تو اس اونٹنی نے چشمے کا سارا پانی پی لیا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو پس ساتھوں قبیلوں اس سے دودھ دوھ کر اپنے گھڑے اور مشکیں بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ اس چشمے کا پانی ایک روز اونٹنی کا ہے جس دن دودھ دوھا جائے اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دوھا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ اور کہا یہ اونٹنی ہے اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر کی ہے اور اس اونٹنی کو کس طرح سے چھیڑنا مت ورنہ تم کو ایک بڑے دن کی آفت گھیڑ لے گی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چڑتی پیٹی تھی اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چڑنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہن جاتے اور جس طلاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات تیہ پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جائے گی اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جائیں گے اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبرداری ہیں اونٹنی اللہ تعالیٰ کیا اور اس کو کبھی بھی مت شہرنا اور اس کو کوئی تکلیف بھی مت دینا ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اپنی حد مقرر کر کے ان لوگوں کو ازمانہ چاہتا تھا یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے تھے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور اسی وجہ سے وہ لوگ سب مالدار ہو گئے اور اسی صورت سے تقریباً چار سو سال گزر گئے ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم حلاق و تباہ ہوگی اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ دی اسی مہینے دس عورتوں کے گھر بچے پیدا ہوئے ان میں سے نو عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا اور ایک عورت نے اس لئے اپنے بیٹے کو زندہ رکھا کیونکہ اس سے پہلے اس کا کوئی بیٹا نہ تھا اور اس کا نام قدار رکھا ایک مدد گزرنے کے بعد بچہ بالک ہو گیا اس کے بالک ہونے کے بعد جب کوئی ایسا ویسا واقعہ نہ ہوا تو وہ انہوں عورتیں جنہوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا تھا وہ اس بات پر پشمہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیوں مارا اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی اسی وجہ سے ان لوگوں کا ایمان حضرت صالح اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا مزید واقعہ جاننے کے لئے پارٹو کے طرف رجوع کریں شکریہ اگر آپ کو کچھ بھی نیا سننے کو ملے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مدبلیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں جزاک اللہ